محمد صاحب ایک جو بڑی خاص بات اب وہ موقع آ گیا میں کبھی کبھی وجولائز کرتا ہوں تو سچی بات ہے ہمارا فہم تو کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اب وہ تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں پریشر بڑھتا جا رہا ہے جس میں ہم افتدامیں تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے اور اسی وقت ایک آزمائش آ گئی حضرت جناب عبداللہ جو ہیں ان کا وسال پاک ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کو وسال پاک دوسرا اس وقت جو کیفیت حضرت خدیظہ سلام اللہ علیہہ کی ہے اور پھر سرکار علیہ السلام سے آپ کی گفتگو باقاعدہ ملتی ہے ہمیں اور پھر آپ نے جو بشارت دی ذرا بتائیے اس بارے میں کیا ہوتا جی بہت شکریہ دیکھئے اللہ رب العزت کا اصول ہے اور اس نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فرمایا کہ میں تمہیں ضرور ضرور آزماؤں گا ابتلاہ میں سے گزاروں گا مشکلات میں سے گزاروں گا کبھی بھوک ہوگی پیاس ہوگی خوف ہوگا نقصان ہوگا مال کا گھاٹا ظاہر کا گھاٹا سمرات پھلوں کا نقصان اس سمرات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھل کا گھاٹا جو قرآن نے بیان کیا اس سے مراد اولاد کا بچپن میں ہی وسال کر جانا یا اولاد کا اپنے ماں باپ کے سامنے ہی چلے جانا ان کے وسال ہو جانا تو یہ اللہ رب العزت کا قانون دیکھئے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے بھی عزمائشوں دکھوں مسئیبتوں مشکلات سے گزارتا ہے اچھا کئی جملہ صحیح ہے کہ جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو زیادہ عزمائش سے گزارتا ہے یہ حدیث پاک کا مطلب ہے اچھا بتائیے نظروں کہ میں اسی طرف اچھا کیا بات ہے کہ دیکھئے کہ یہ کہ جس سے پیار کرتا ہے اس سے تکلیفیں دیتا ہے جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ایمان کا جو درجہ ہوتا ہے اس کی ابتلاہ کا درجہ اس کے ساتھ میٹ وید کرتا ہے اچھا 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 اس کے ایکارننگ ہوتا ہے لہٰذا ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اسے بہت زیادہ تکلیفوں سے گزارا جائے گا کیونکہ اس کی فلوسفی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزمانہ ہے اگر طاقت زیادہ ہو اور پریشانی اس کے مقابلے میں کام آئے وہ تو آسانی سے سہ لے گا لہٰذا جتنی طاقت ہے بسانت ہے استطاعت ہے اس کے مطابق اسے جھنجوڑا جائے ابتلاہ سے گزارا جائے تو وہاں قدم اگر ثابت رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر دازی رہتے ہیں یہ ہوتا ہے نکتہ کمال اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چونکہ ایمان کے اعتوار سے سب سے اونچا درجہ امبیاء کا ہے اس لئے امبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف ہوں اور محرومیوں سے گزرنا پڑا پریشانیوں سے گزرنا پڑا اور فرمایا کہ میں چونکہ امبیاء میں سب سے اونچے رتوے پر ہوں اس لئے جتنا مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں کسی کو نہیں پہنچی اب دیکھئے ایک تو یہ اینگل ہے کہ آقا علیہ السلام کو لرکت رزت نے شہزاری عطا فرمائے بیٹے عطا فرمائے پھر ان کا وسال مبارک ہوتا ہے اور ان کے آنے کی خوشی اور ان کے پردہ فرمانے کا غم ان دونوں سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ یہ تو واقعات تو ہونے تھے کسی نہ کسی کے ساتھ کہ بیٹے ہوں اور بیٹے وسال کر جائیں بیٹے ہوں اور وہ بالغ ہونے سے پہلے بلکہ ابھی مدت ردعات بھی پوری نہ ہوئی ہو اور وہ پردہ فرمائے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نمونے تمام خلق کو پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دکھائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا محبوب جو تھا اللہ نے ان کو تو تکلیفوں سے گزارا نہیں اور ہمیں اللہ نے تکلیفیں دیں بلکہ چھیک ان کو ان محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ہمیں کرنا پڑا تو اللہ رب العزت کی شان دیکھئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت یتیمی میں رکھا اللہ یتیمی خود آقا علیہ السلام خود یتیمی کی حالت سے گزرتے ہیں اور پھر آپ کے آپ کو دوسرا اس چیز سے گزارا کہ آپ کو بیٹے عطا فرمائے اور ان بیٹوں کا وصال ہو جاتا ہے لہٰذا یہ جو زندگی موت ہے یہ ہر ایک کے لئے حق ہے اور زندگی موت جب حق ہے تو اس کے اوپر صبر تو نعمت ملی تو شکر کے راستے سے اللہ کا قرب ملا اور اللہ نے نعمت واپس لے لی تو صبر کے راستے سے اللہ کا قرب ملا دو جملوں جو حضرت خدید قبرہ السلام اللہ علیہہ کی کیفیت تھی اور جو آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی جنت کے حالے سے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنا غم تو آپ معرفت رکھتے ہیں تو اپنی زوجہ کے غم کو دلاسہ دینے کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لئے اللہ رب العزت نے ہوریں بھی مقرر فرمائیں اور ان کے لئے جنت میں احتمام بھی فرمایا اور دودھ اور عذاعت کا احتمام بھی فرمایا